موسیقی جو کالا سام جو ڈانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پالمان کے اگرد گھوم رہا ہے وہ کالا سام ہمارا افتخار چودری والا عدالت ہے کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جانبی سپیکر میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ان کاؤشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر شامل رہی ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ احتجاجاً ووٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نے ایسائین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پر بھی اتفاق نہیں کیا 225 ممبرز روز ان فیور آف دا کنسرڈرشن موشن 24 آئینی ترمیم نے تیل کا مچایا ہوا ہے اور اب اس ترمیم کے نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کمیٹی جس نے اگلے چیف جسٹس کا تیناتی کا عمل شروع کرنا ہے اس کو پر کام جاری ہے کچھ نام پیپس پارٹی کی طرف سے سامنے آئے ہیں حکومت اپنے نام بنا رہی ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ 12 رکنی کمیٹی بن جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر پاکستان تاریخ انصاف بیٹھے گی ہے نہیں کیونکہ اس کمیٹی نے تاریخ رکم کرنی ہے طویل عرصے کے بعد ایک پینل آف ججز میں سے جج نے متین ہونا ہے جو قاضی القضاء بنے گا پہلے کی طرح سینئیاروٹی والا معاملہ ہو گیا ہے ختم آئینی بینچ بھی بننے ہے اس کے لئے جوڈیشل کمیشن بنے گا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے اندر اس کے نتائج کا نکلیں گے پروگرام کے پہلے سے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بانی قادی عظم محمد علی جناہ کے مزار کی صورتحال بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو خبریں اخبارات میں چپیں سما نے بھی اس کو رپورٹ کیا اس کے مطابق کوئی مؤثر نظام نہیں ہم بنا پائے اس کو مینج کرنے کے لیے نہیں صرف صفائی ستھرائی کے لیے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مہمانوں کا تعرف قرار دیتے ہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چوہدری رکھن قومی اسمبلی مسلم کی نواز کی طرف سے ان کا شکریہ ان کے برابر میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب رکھن قومی اسمبلی پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ ناز بلوج صاحبہ رکھن قومی اسمبلی پیوز پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ اور ہمارے بیورو کو چلانے والے بیہزاد سلیمی صاحب ڈیپٹی ویورو چیف سامانیوز اسلام آباد آپ کا بھی شکریہ ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں میں نے بھی کمیٹی کا ذکر کیا اب آپ کے حصے شاید کوئی تین سیٹیں ہیں ایک سینیٹر ہوگا دو قومی اسمبلی کی سیٹ ہوگی آپ حصہ بنیں گے اس کمیٹی کا دیکھیں یہ تو اوورال پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر دیکھیں یہ آئینی ترمیم لائک اس لئے گئی ہے مقصد گیا تھا کہ آپ نے جوڈیشری کو ٹیم کرنا ہے اور کسی حد تک اس کے سیلینٹ فیچرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ خود اگر آرٹیکل 199 اٹھا کے دیکھ لیں یا 1843 کی پٹیشن دیکھ لیں میجر پارٹی اس میں گورنمنٹ دی ہوگی ہے لیکن آپ کے پارٹی اس کا حصہ تھی ہے آپ لیٹیننٹ کو اختیار دے رہے ہیں نہیں یہ آپ کے پارٹی اس کا حصہ تھی دس میٹنگز میں آپ کے پارٹی کی نمائندگان بیٹھے آپ کے ڈرافٹ بنے مولا فضل رمان کا جب میں نے ساؤنڈ چلا ہے اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ یو ور آن بورڈ نہیں اب وہ جس چیز کا بات کر رہے ہیں آپ نے بیرسر گوھر کی بھی آپ نے وہی والا کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی چیز کا بھی حصہ نہیں تھے جس چیز کا حصہ تھے دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کی طرح کا کونسٹیوشنل بینچ کے جس میں فائیو سینئر مورس ججز اس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے بات ہے جہاں پیکن چوز کا الیمنٹ آ جائے گا وہاں پروپلم ہوگی دیکھیں ہماری ہسٹری رہی ہے ہم شروع سے چلتے آئے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کریں اگر آپ اپنی پانچویں آئینی ترمیم اٹھا لے چھٹی آئینی ترمیم اٹھا لے وہ کیا تھا بیسیکلی جسے چیف جسے جانبی خان کو جو عدالت نے پارلیمان کے ساتھ کیا ہے پرائم نیسٹرز کے ساتھ کیا ہے کل بلاو بھوٹا زداری نے اس کے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ان کی جماعت نے بھی ذکر کیا تو وہ بھی ایک تاریخ ہے بالکل عدالتوں نے خالی ان کے ساتھ نہیں عدالتوں نے ہر جگہ زیادتی کیا مگر ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا طریقہ ہے مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ازالہ کرنے کے بجائے آپ اس نظام کو دھرم بھرم کر دے نظام کی بہتری ہو سکتی ہے پبلک نمائندگان کو متراسب نمائندگی کے تحت اسمبلی میں سے جج تائینات کرنے کی جو طاقت ہے اس میں کہاں پہ منپلیشن نہیں تائینات کرنے کا اختیار بالکل ہونا چاہیے مگر ادھر اور بات ہے آپ ان کے انٹرنل ڈی ٹو ڈی جو منجمنٹ ہے جو چیف جسس اور پاکستان نے چلانی ہے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتے ہیں کمیٹی نے چلانی ہے اس میں بھی آپ خود گھسنا چاہ رہے ہیں نہیں پھر آپ سورس رپورٹوں پر پھر کام کریں گے پھر بیٹھ کے چلائیں گے کہ ہاں جی سورس رپورٹ آئے گی ماملہ ختم ہو گیا ساری قوم کو آپ نے جگائے رکھا انہوں نے آرگومنٹ ٹھلے بھی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیٹی کا حصہ نہیں بننا ان کی اپنی رائے ہیں پارٹی کی رائے بھی سامنی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بریسٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے تو میری رائے تو یہ ہے کہ انہیں ضرور بننا چاہیے اور اس لیے کہ ظاہرہ یہ بڑی جماعت ہیں اپوزیشن کی اور ان کی انپورٹ اس کمیٹی کے اندر ضرور ہونی چاہیے دوسری بات ہے بریسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آمینڈمنٹ کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کسی کو کمزور کرنا نہیں ہے اس کا مقصد پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے اور وہ جو آپ نے اپنے پروگرام کی آخر میں اپنے گفتگو کے آخر میں کہا اور براول بٹو صاحب کی جو تقریر ہے اس کا تھوڑا سا گرمزید آپ دکھائیں گے تو انہوں نے ان وزراء آزم کے نام لے لے کے بتایا کہ جو سپریم کورٹ کی بینٹ چاڑ گئے کچھ زندہ ہیں اور کچھ سپریم کورٹ کی مدد سے آج زندہ بھی نہیں ہے میں ظرفکار علی بٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں اور آج وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر آپ پرام جس سے کوئی زندہ کر کے دیں واپس کر رہے ہو نی کیا کیا اس کی آپ نے یعنی ریمیڈی کیا ہے اس کی تلافی کیا ہے یہ جو پرسپشن ہے کہ نظام کو تابع کرنے کی کوشش ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نظام ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتا ہے ادارے ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں افراد نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے بات اداروں کی کرنی چاہیے ان کی مضبوطی کی کرنی چاہیے آج اگر ہم متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں تو یہ متناسب نمہندگی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی اگلے کو پچاس سال یہی سسٹم تو نہیں رہنا یا یہی ریشو تو نہیں رہنی اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان کا پوری دنیا کے اندر اس اہم تقرری کی حوالے سے کردار ہوتا ہے اور پاکستان بھی ہونا چاہیے اب آپ کے پاس جو کانسٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ موٹی موٹی کیا ہیں پرائم نیسٹر ہیں آپ کے چیف الیکشن کمیشنر ہیں آپ کے چیف جسٹس ہیں اور ایک اور مضبوط پوزیشن جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے اب اس میں آپ کا مین جو کردار ہے وہ پارلیمان کا ہے یا پرائم نیسٹر کا ہے چیف جسٹس کی سواب دید جو ہے وہ اگر آتی ہے آپ کی پارلیمنٹ کے پاس وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں ہے اچھا دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے دوزار چھے میں اس کی جو مین شکے ہیں اس پیٹھاروی ترمیم کی شکل میں عمل ہوتا ہے لیکن ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر ججز کی تقرری کے حوالے سے آپ نے امنمنٹ نہ ہوئی اور مکمل اختیار ایک رٹ پٹیشن کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے نہیں لیا تو وہ آپ کو جناب پوری ترمیم اڑا دی جائے گی لیکن یہ تنازہ چلتا لگا لیکن یہ جملہ ہے کہ وہ جو اختیار چیف جسٹس کی تقرری کا پارلیمان سے چھینیا گیا تھا وہ پارلیمان کو واپس کیا گیا چیک ذرا آپ کے پارٹی جس کو لیڈ کیا مولانا کے ساتھ انہوں نے انگیج بھی کیا اور بلواسطہ طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کیا جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ مولانا سے بات کرتے تھے مولانا پی ٹی آئی سے بات کرتے تھے اور واپس لیکن یہ آرگومنٹ ابھی بھی ہے تو کل پارلیمان کے محول سے آپ کو لگا کہ اس میں سے مزید تنازہ نکلے گا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تلت میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے لیے بہت ہی اچھا لمحہ ہے اور سپیشلی پارلیمنٹ کے لیے اور خراج تحسین اس لیے بلاول بھٹو کو سب پیش کر رہے ہیں آج کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان لیڈر نے کس طرح تمام سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کیا وہ جماعتیں جو اتجاز کر رہی ہیں نہیں مولانا فضل رحمان مولانا فضل رحمان کے ساتھ تو بالکل کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس میں نے ڈیولپ کیا ہے مولانا صاحب کے بارے میں تو جتنا کل بلاول بھٹو صاحب نے خود واضح طور پر بار بار ان کو سراحہ ان کی تعریفیں کی ان کی اپریشیئٹ کیا ان کی سیاست کی ان کی قابلیت کی لیکن پیپلز پارٹی نے ایک لیڈ رول پلے کیا بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا برنٹ دا میڈنائٹ لیکن آپ پوری سپیچ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر بات میں پہلے مولانا کا ذکر کی اور پھر اپنی ایفرٹ کی بات کی لیکن ایک جستجیو ہے دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں تو ایز ای پارلیمنٹ ایرین جو ویٹنس میں نے کیا ہے میں یہ کل سیکھی ہوں میں یہ سیکھی ہوں کہ جی جو ایک برنزیر بھٹو شہید کا چارٹر آف ڈیموکرسی کے وقت جو ان کا سوچ تھی جو ان کا ایک ویجن تھا اس کو آج اگر پائے تکمیل پہ لانے کے لیے اتنی جستجیو کی میں نے ساڑھے تین سار پی ٹی آئی کی حکومت میں سو آپ بہت خوش ہیں اس برابر ایفرٹ نہیں دیکھی خوشی کی بات تو ہے ایک کامیابی ہے دیکھیں اگل بات کیا ہو رہی تھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک کا الیکٹڈ کروڑوں عوام کے نمائندگان ملک کے الیکٹڈ وزیر آزم کو ایک سٹوک آف پین سے آپ نے 96 میں بی بی کو ہٹا دیا حکومت ہٹا دی ان کی ایک سٹوک آف پین سے آپ جو ہے کسی کو اکامے پہ نکال لیتے ہیں ایک سٹوک آف پین سے وزیر آزم گھر چلا جاتا ہے تین تین منٹ کی سزائیں بھی ہوتی رہیں اور عوام کے الیکٹڈ نمائندوں نے جو پارلیمنٹ سپریم ہے اس پارلیمنٹ کی بے توکیلی بھی ہوتے ہم نے دیکھی اب پارلیمنٹ کو سٹرینٹن کرنا کسی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ آرگومنٹ بڑا ضروری ہے کہ یہ حکومت پیکن چوز نہیں کر رہی ابھی کمیٹی بھی بن جائے گی ذرا آپ کا میں سنٹیمنٹ ہمارا خیال تھا کہ پارٹی ہنگامہ کرے گی پی ٹے ہنگامہ کرے گی اور ہم یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ وہاں پر کنسٹویشن کی کافیاں چلیں گی جو چل بھی سکتی تھی لیکن بہت ہی ٹیم افیر تھا آپ سرپرائز ہوا ہے کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہوا لیکن تلی صاحب میں تو اس لیے سرپرائز نہیں ہوا تھا کہ میری لکیلی عمر یوب صاحب جب آئے وہاں پارلیمنٹ میں تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا بائیکارٹ کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہم خوص میں جائیں گے ہم حصہ لیں گے اب اس کے بعد پارٹی چیئرمن نے ایک ڈیفرنٹ انانوسمنٹ کی کہ ہم بائیکارٹ کریں گے میرے لیے سرپرائز تھا کہ عمر یوب صاحب جو کہہ رہے تھے میں سیدھا گاؤں سے آئے ہوں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ریورس ہوا اور وہی ہوا جو عمر یوب صاحب نے کہا تھا قومی اسیمبلی میں بھی ہاؤس میں گئے ادھر بھی ہاؤس میں گئے سیمیٹ میں گئے پھر بیچ پہ تھوڑی جلے کے لیے باہر جلے گا میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک خاموش مفاہمت تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت کو فسیلیٹیٹ کیا خاموش مفاہمت تھی جی جی پی جی آئی کی جی جی انہوں نے انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا دیکھیں فسیلیٹیٹ کیا جی جی مفاہمت جو ہے وہ تو وہ ہے مجھے دو دو میں نے نوٹ کر رہا ہوں نا مفاہمت اور فسیلیٹیشن فسیلیٹیشن سہورت کاری دیکھیں جب آئینی ترمیم آئی اگر یہ بائی کارٹ کرتے تو یہ مارل ہائی گراؤنڈ پہ ہوتے کہ ہم نے اس کو مانا نہیں تھا ہم نے اس کا حصہ بھی نہیں بنے یہ سینٹ میں آئے انہوں نے شروع کی شک میں ووٹنگ میں حصہ لیا چار ان کے ووٹ تھے باقی سکسٹی فائیو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ووٹ تھے دو تھا ایکسریت سے وہ منظور ہو گئی پھر یہ بیٹھ گئے اور اگلی اکیس جو شکیں تھی وہ چیرمین نے ان کی وجہ سے انانونس کیا چونکہ کوئی مخالفہ نہیں ہوئی انہوں نے کہا یہ یونانی مسئلی اپرووڈ ہوئی ہیں اور بعد میں پھر ڈویجن پہ بھی آکے انہوں نے ووٹ کیا تو یہی کام انہوں نے قومی اسیمبلی میں بھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مولانا کے کہنے پہ انہوں نے ووٹ دیا نہیں لیکن یہ ذرا مجھے دینامک سمجھا دیں ایک تو ہوتا ہے اعتراض ہے اعتراض کیا ہے اس کا خموش اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں پھر ذرا واضح انداز ہے آپ نعرے مارتے ہوئے باہر چلے جائیں پھر آپ رپڑ بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پہ گھراو کر سکتے ہیں ڈائس کے سامنے آ سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا باہر تو آپ بڑے دیکھیں ایک کر دیاں گئے تھا ایک کونسٹیوشنل پروسیجر پروائیڈڈ تھا آپ مانتے نہیں اس کو نہیں بل لے ہوا بل لیک اس کو اپوز کیا جس کا ہے کہ اس کو دیکھیں جس وقت پہلی آئی تقریر ہوئی لامنیسٹر نے لے کر دیا اس کو اپوز کیا اس کے بعد پارٹی نے واک آؤٹ کیا جب دوبارہ کاؤنٹی آپ کے بیالی کے مطابق یہ سچی موچی کا بل نہیں ہے نہیں سچی موچی کے بل کو آپ نے سچی موچی کیوں ٹریٹ کیا نہیں دیکھیں اب فسیلیٹیشن کی بات کریں فسیلیٹیشن تو وہ ہو کہ جی وہ پانچ ایمنیز ہم نے خود دی ہوں جن کے کل ووٹ ڈلوائے گئے زور زبدستی یا پیسے کی وجہ سے جس وجہ سے کسی نے اس پہ نہیں سباہ رہا چار ونے کے ووٹ ڈلوائے پانچ کے ڈلوائے چار نہیں پانچ ونے بھی جو بیسیکی چودی علیہ السکر ایفیڈیوی جساں سے پریکیور کیا گیا وہ بھی سارا ہمارے پاس ان کا ایسا ہی سیٹا بھی ایفیڈیوی وہ حملے بھی جمع کرائے ہوئے باجوڑو والے وہ آپ کی جماعت کی تو نہیں وہاں پہ کسی اور کو ٹکٹ دیا دیکھیں سو فیصد دیا مگر ووٹ اس نے کس کے لیا عمران خان کی ذات کا لیا اس کی اپنی ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں فیس بک ٹوٹر اٹھا کے لے وہ کس کا کہتا ہے کہ لوگوں نے قرآن پہ حلف دے کے منحرف ہوئے اس کے علاوہ چار بندے بٹھائے ہوئے بیک اپ میں تصور کی بات نہیں اگر میرے ٹائم لائن اعتراض کرتے ہوئے اب اس پروسیجر کے تحت ایک کمیٹی بن رہی ہے آپ کے بیان کے مطابق آپ ہو سکتا ہے ریکمنٹ یہ کریں گے کہ نہیں اس کا حساب ہم نے تریسٹ ایک کو بھی لاغو کروانا تھا ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ ہماری پارٹی کی انسرکشن سی کہ کوئی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے ہماری پریزنس اس لیے ضروری تھی اس کو کیا اب ہم نے اس کو آگے بھی چیلنج کرنا ہے اسے ڈیفرنٹ دیکھیں یہ فورم ہم ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں ہم پروینشل کوئی ہائی کورٹ میں کرتے ہیں یا ڈائریک سپریم کورٹ میں یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی مگر یہ دیکھیں یہ ٹاپک اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے یہ اگلے تین چار مہینے میں دیکھیں علی زبر صاحب نے آج سپریم کورٹ صاحب نے ایک اور کیس میں آپ کو پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے اس ترمیم کا حوالہ دیکھے کہا جی کہ اب آپ یہ نہ سنیں کیس جس سے منظور اشارت علی زبر صاحب نے جا کے مبارک بات دی ساگڈار صاحب کو کہ دو تہائی اکسریت سے یہ منظور ہو گئی یہ کیا باتیں کرتے ہیں وہ گئے انہوں نے آپ ریکارڈ نکال لیں فوٹیج آپ کو مل جائے گی وہ گئے انہوں نے جا کے ساگڈار صاحب کو مبارک بات دی اس کے بعد جو ہے وہ جو جی یو آئی کے کامران مرتضی ہیں ان کے پاس گئے اور وہاں بھی ان کو یہ اسی دران انہوں نے مبارک بات دیا اور پھر وہ واپس آ کے آپ نے مبارک بات دیا دیکھیں نا دیکھیں آپ بجٹ میں آپ بجٹ میں آپ جو ہے نا بجٹ میں آپ سارا کچھ بھاڑ کے پھینک دے عوام کو پتہ چلنا شاہی ہے کہ ان کے سامنے جو بیانات آتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں وہ سٹوڈیو والے ویسے آپ پس کے باتیں ہوتے ہیں آپ پس یہاں پہ بڑے نرسہ بات یہ ہے میں چھوڑیش ایک بات کیا تو برسل صاحب رازت صرف ایک جملہ بات آپ کریں گے جب یہ آپ کے کیمرے آن نہیں ہوتے اس پروگرام کی اس کے لیے آن ائر جانے کے لیے اس وقت محل گفتو کچھ اور ہوتی ہے کیمرے آن ہو جاتے ہیں محل گفتو کچھ اور ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ برائے مہربانی ویور کے پاس ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتا یہ آپ خود ہی کرتے ہیں نہ ہم آپ کے لیے رائے کرواتے ہیں نہ ہم آپ کے صلحہ صلح کرتے ہیں نہ ہم آپ کے صلحہ صلح کرتے ہیں ٹاپک پہ دیکھیں نا کونسٹیوشنل امنٹمنٹ جو ٹیبل ہوئی آگئی حاصل وصول دیکھیں کیا ہوا ہے اوبرال دیکھیں ان کا مقصد گیا تھا ان کا مقصد تھا کہ بینچ کو کنٹرول کر لیں کسی طرح سے الیکٹورل نہیں ان کا ہے کیونکہ دیکھیں مسئلہ ابھی پرائیم منیسٹر ان کا ہے پارلیمان کا پرائیم منیسٹر نہیں ہے گورنمنٹ ان فیلڈ ہے کل کو آپ کا ہو سکتا ہے کل کو ان کا ہو سکتا ہے کل کا ہو سکتا ہے مگر کل کو ہم اگر اس طرح کی امنٹمنٹ لائیں تو آپ ہم پہ سوال کر سکتے ہیں بات ہے ہم احساس نہیں کر رہے کہ آپ کے آئین میں ان بیڈ لیمٹیشن ہے آپ کے آئین پریامبل کہتا ہے آپ کا اوبجیکٹیو ریزولوشن کیا کہتے ہیں انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے انشور کرنا ہے ڈاک صاحب اگر یہ چیلنج ہو گیا آج میں تبقہ کرتا ہے چیلنج ہو لیکن ہوا نہیں اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے نہیں اب یہ اگر چیلنج ہوگا تو ضرور کریں یہ ان کا ہے بالکل ایک آئینی حق ہے ان کا اور اگر اس میں کوئی ڈی میریٹس ہوئے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے اس پہ تھارو بریڈ اگر وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی ڈیلیبریشن اس میں کوئی اتراز نہیں ہے آئینی بینچ کے سامنے جائے گا آئینی بینچ کے سامنے جائے گا آج جے کورٹ کے اندر سے آوازیں ہیں کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے چیف جسیس صاحب نے بھی فرمایا کہ میں نے وہ امنمنٹ دیکھی نہیں ہے سینی پیونی جیج نے کہا کہ اب بینچ جانے کیا پتہ جلتا ہے کون سا کیسز جائے گا یہ امبیگوٹی ہے دیفینیٹلی دیکھیں اس میں مزید کلیریٹی آ جائے گی اگلے چند دنوں میں یہ پالیمان کمیٹی کرے گی یہ پالیمان کمیٹی کرے گی جوڈیشن کمیشن کرے گا یا عطالت خود کرے گی نہیں اس کی کلیریٹی جو ہے ظاہر ہے بہت سری چیزیں تو اس میں بلکل کلیر ہیں جیسے کمپوزیشن آف دی کمیٹی ہے کمیٹی کے ٹیوارز کیا ہیں کمیٹی نے کیا کرنا ہے اپوائنٹمنٹ آف دی چیز ایسس کیسے ہونی ہے اپوائنٹمنٹ آف دی کونسٹیوشنل بینچ کیسے بننا ہے تو بلکل کلیریٹی ہے اگر امبیگوٹی کوئی ہوئی تو وہ جو پریکٹس اور پروسیجر بل ہے وہ آپ نے سمپل مجوریٹی سے کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ وہاں سے مزید کر لیا جائے گا اور چیزیں مزید اگر کسی لگا تو کلیر ہو جائے گا اب کیا توقع کرتے ہیں کیا ہو لوگوں کا دمارہ دن تو ویسے ہی آیا جیسے آیا ان کی نیند پوری نہیں ہوئی لیکن یہ کہ کیا تبدیلی آئی ہے ویسے یہ بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں میڈیا کے تمام لوگوں کو کل صبح 6 بجے تک بلکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کور کرتے رہے پوری لمحہ بلحہ انفرمیشن کے کس طرح سے اور ساری آپ کو اندازہ نہیں تقریریں بھی سنی جی بالکل اور آپ کو اندازہ نہیں ہے نہیں تکریریں تکریروں کا لہمہ تکریروں سے زیادہ جو انتظار کا لہمہ تھا وہ زیادہ بڑا تھا بہرال بگر میں سمجھتی ہوں دیکھیں یہ جوڈیشل ریپارم یہ تو ناغذیر تھے اور میرے بھائی بیٹھے ہیں ایڈونٹ نو کہ ان کو پتا بھی ہے اس وقت کا نہیں پتا جن دنوں پی ٹی آئی کی کونسٹیوشن فریم برگ ہوا تھا اور ان کے منفیسٹو بنائے جاتے تھے تو اس میں جوڈیشل ریپارمز کا ذکر ہوتا تھا یہ جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے اوریجنل ڈاکمنٹ جو ہے اس کا جوڈیشل کمیشن لیکن وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے بنائے یہ درہی جوڈیشل ریپارمز دیکھیں اس کارڈ کے در سے ہوتی ہیں دیکھیں 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 ہم ہر سیاسی جماعت اس چیز کے پر زور دیتی کہ ہم جوڈیشل ریپارمز کیونکہ ظاہری بات ہے بھی ہم ملٹیپل ریزنز فور ایٹ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی جی چاہے ڈیم فنڈ لگا لے کوئی اکامے پر کسی کو اٹھا دے کسی کو تین منٹ کی سزا مل جائے اور ظلفکار علی بھٹو کو شہید کر کے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد ایک دادا کا نانا کا جو ہے نوازہ لڑتا ہے تو ایٹھنیو بھی گئے نہیں نئی ڈاون ہے ان غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سمت اختیار کی جائے جہاں عوام کی جو مسائل پینڈنگ ہے بیس بیس سالوں سے ایک ایک دو دو تین تین جنریشن انتظار کرتی ہے انصاف کے لیے ان کو اپنا انصاف ملے اور یہ جو کونسٹیوشنل میٹرز ہیں یہ اپنے عدالتوں کیا تو یہ صرف بی بی شہید کا نہیں یہ قائد عظم محمد علی جنہ کی بھی یہی سوچ تھی تو جنہ کے پاکستان میں جنہ کی سوچ کو اپنے بڑھائے جا رہے ہیں جنہ کے مزار کو ایک ریپورٹ بھی کرنی ہے اس کے اوپر وہ ایک اور معاملہ ہے لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے کیا واقعتاً یہ نظام اب اس تمام زلزلے سے اور تلاتم سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے جس نے اس کو گرفت میں لیے رکھا تھا کافی عرصے سے بریک بعد پروگرام میں خوش آمدین ناظرین بہزاد ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے جو کلپ چلایا میام امن شہباز شریف کا پرائم نیسٹر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایک بھی لوٹا نہیں ہے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ پانچ بندے یہ اون کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں سو اب پوزیشن کیا ہے یہ اس کے خلاف بطور پارٹی تو ایکشن لے نہیں سکتے حمایت یافتہ ہونے کی اوپر ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کہ وہ کیا ہوگا ان کا دیکھیں تلیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ایک تو بڑی کامیابی ہے کہ جو دو تین اطراف سے الزام آ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو خرید لیا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا ان کو لائیں گے اور وہ لوٹے جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن جو بھی سیلیکشن کی گئے بڑی کیرفلی کی گئے شکریہ اس سیلیکشن میں یہ پی ٹی اے کا تصور تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا حمایت یافتہ ہے لیکن اگر آپ پیپر ورک پہ دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں دیکھیں آپ نیشن اسیمبلی کے ریکارڈ میں دیکھیں آپ سینٹ کے ریکارڈ میں دیکھیں تو ایک بھی انہوں نے بڑے صاف خاتھوں سے ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے تو ایک بھی ایسا نہیں ہے ایون آپ دیکھیں اختر مینگل صاحب بہت واہ ویلا کرتے رہے وہ بھی صولتکار بنے وہاں سے فلائی کیا پاکستان آئے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات بھی کی پھر وہ سینٹ کی گیلری میں آ کے بیٹھے ان کے سامنے ان کے سامنے ان کے جو بکول ان کے دو باغی ارکان تھے وہ آئے اور وہ آ کے انہوں نے پھر دیکھا اور تسلی ہوگی کہ وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ چلے گئے ان دو ووٹ کو جس میں سینٹر نسیمہ احسان اور سینٹر قاسم رون جو ہیں ان کو بعد میں شام میں اختر مینگل صاحب نے ایک خط بھی لکھ دیا کہ آپ جلدی سے مصطفی ہو جائیں وگر نہ میں آپ کو پارٹی سے نکال دوں گا وہ سینٹ سے تو ان کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہاں ان کے تین لوگ ہیں پارلیمانی پارٹی وہ ہی ہیں جنہوں نے ووٹ دے دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے میں بتاؤں آپ کو علم ہوگا شاید نہ علم ہو ان کی پارٹی کے بندے کو سینٹر پر ڈینگی بھی تھا ڈینگی والے بھی یہ لے کے آئے ہیں میں آپ کو نام بتاؤں دوں گا ڈینگی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ساری راز ان کو پنکہ جلتے رہے کہ ان کا تیمیریچر ساری کام ہو تو اتنی تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی تو دوسرا سیر ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ سائنی ترمیم کے حوالے سے جو مس ریڈ کیا نا انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو پی ٹی آئی نے میں ڈے ون سے کنونس ہوں کہ مولانا فضل الرحمن کے پیچھے میانواز شریف ہیں جو کام خود مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی تھی اس بل میں سے جو چیزیں کنفرنٹ کر کے نہیں نکال سکتی تھی وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے ذمہیں لگائیں اور ان کو آگے کیا اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں کروائیں پی ٹی آئی کو بھی مینج کیا وہ ہیرو بھی بن گئے اور اس کے بعد کل ہم نے دیکھا ایک جادو کی جپی دیکھی ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ آکے انہوں نے جادو کی جپی ڈالی اور پھر یہ آئینی ترمیم پی ٹی آئی نے ایک انیشیٹیو آپ لے سکتے تھے مثلا آپ اس کمیٹی کے اندر جس میں موجود تھے آپ دستیس کی میٹنگز ہوئیں آپ اپنا ڈرافٹ دے سکتے تھے آپ اپنی پارٹی کا سٹینڈ واضح انداز سے آٹیکولیٹ کر سکتے تھے آپ احتجاج کر سکتے تھے مطلب آپ کو اس لسٹ آف آپشنز موجود تھی آپ نے تمام کے تمام سٹریٹیجی کی بھی بات کر رہا ہوں معاملات مولانا کے ہاتھ میں دیتی کیوں؟ نہیں دیکھیں مولانا کے ہاتھ میں نہیں تھی ہم نے بڑا واضح تھے کہ مولانا صاحب سے ہماری انگیجمنٹ ایک لیمٹیڈ ہٹ تک تھی کہ ہم انہیں سمجھا رہے تھے کیا کہ یہ عدلیہ بے حملہ کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا حصہ نہ بنیں انہوں نے ہماری بات نہیں سمجھی وہ جس ساں سے بیزاد بھئی کہہ رہے اس پروسس کے ساتھ آگے چلے گئے وہ ان کی قول آپ بھی اسے پروسس کے ساتھ ہیں نہیں ہم نہیں گئے دیکھیں بنیادی طور پر ہم چیزوں کو اس ساں سے دیکھ ہی نہیں رہے دیکھیں مقصد کس کے لیے لائے گیا جو میں نے پہلے بتایا کہ کنٹرول کرنا ہے عدلیہ کو اور وہ مقصد ان کا اپنا بھی نہیں ہے جو بات تو انہوں نے کی کہ مولانا صاحب سے کیا کرانا چاہ رہے اب ساتھ نے کی بارگیننگ کی ہوگی آپ کو اکثر بازار میں لوگ کارپٹ بیشتے ہیں وہ نظر آتے ہیں وہ آغاز کرتے ہیں پانچ لاکھ سے اور بیش کی جاتے ہیں پانچ ہزار کا تو انہوں نے ایک آئینی عدالت سے معاملہ شروع کیا آپ نے کہا حملہ ہو گیا پھر اس نکتے پہ آگئے جو اس کے اصل قیمت ہی اس سے کیا کیا ہاں تھے دیکھیں حاصل کیا کیا حاصل بھی یہ پوچھ لیں ان سے اور دوسرا دیکھیں یہ اوورال اسی مائنسیٹ سے چل رہے ہیں کہ جیالے عدالتوں میں بٹھانے دیکھیں یہ بڑے آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ ہم بڑی بہتری کر رہے ہیں دیکھیں یہی وہ لوگ نہیں تھے جو جھانگیر بدر کو چیف جسس اور پاکستان بنانا چاہتے تھے الجہاد ٹرس کیس کیوں آیا بات ہے عدلیہ پہ یہ کنسسٹنٹلی حملہ کرتے ہیں یہ ان کی ہسٹری رہی ہے مگر جوڈیشری ان سے ٹیم نہیں ہوتی بہتر نے غدر نہیں مچا ہے وہ تو کسی اور نہیں مچا ہے آپ کو پتا ہے کہ جیس بہتر جس سے پتا ہے وہ تو دیکھیں دوگر صاحب اور سارے کوٹ کس کی بنائی ہوئی تھے گارش یہ ہے کیا حاصل کیا ہوئی جی نظر گارش یہ ہے کہ کل ایک بڑی تاریخی بات جو ہے وہ بلاول بوتر صاحب دائری صاحب نے کی اور ہم ان کی تمام ایفرٹس میں جو اس کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ میں انہوں نے کی ہے ہم اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آمیر ہیں جنم جالک ہو جنم شرف ہو ان کی جدیز اپوائنٹمنٹ کی حوالے سے تو کسی نے کوئی جو ہے وہ اتراز نہیں اٹھایا کبھی لیکن یہ اختیار اگر پارلیمان کو ہم دے رہے ہیں پرائم نسٹر کو نہیں دے رہے پارلیمانی کمیٹی کو دے رہے ہیں جس کا آپ حصہ ہے اس پہ آپ کو اتراز ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی فضاء ایسی بن گئی ہے اور بالخصوص پی ٹی آئی نے بنائی ہے کہ یہ بات کوئی نہیں دیکھتا کہ بات کیا ہو رہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کار کون رہا ہے کیونکہ عمومی تاثر آپ یہی ہے کہ یہ پرائم نسٹر لگا رہا جی اور صدر لگا رہا جی نہیں عمومی تاثر غلط ہے میں تو آپ کو بتایا ہے کہ بقاعدہ وہ اس کے اوپر ہم شک در شک بات کر سکتے ہیں کہ وہ کمیٹی کرے گی اور ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنیں اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا وطیرہ یہ بن گیا ہے کہ مسلم نون یہ بات کہہ رہی ہے مانی ہی نہیں ہے رات کو بارہ بجے بھی جو ہے ہم نے کہا کہ رات کے بارہ بجے کہیں گے نہیں دن کے بارہ بجے ہیں یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے ابھی یہ جو جن افراد کی بات ہو رہی ہے جو آنڈر بلہمین ایز جنہوں نے ووٹ کی ہے اب چودری علیہ صاحب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے مد مخالف جو ہیں عابد رضا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں میں بڑا ڈیپلی اس حلقے کو جانتا ہوں پہلے دن انہوں نے کاف لیگ کو جوائن کیا بلکہ جب انہوں نے فینینشل بل میں چودری علیہ صاحب نے ووٹ نہیں کیا ایجسٹین کیا تو کاف لیگ تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کر رہی تھی وہ تو یہ سوچ رہے ہیں لہٰذا یہ کٹر ان کے ہیں کاف لیگ کے ہیں کوئی لوٹے نہیں بنے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی پہلی مانی پارٹی کے ساتھ باقی چار جو لوگ ہیں کچی صاحب ہیں عثمان صاحب مبارک زہد یہ سارے کے سارے ٹوٹلی انڈیپنڈنڈ لوگ ہیں ایک بدا لوٹا نہیں ہوا اچھا اس میں بل میں صرف آخری بات میں کرنوں دو چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی جو ہے وہ کر رہی ہے ایک پہلے الزامات جو بیزاد صاحب نے ذکر کیا جناب فلان کی فیملی کو اٹھا لیا فلان کے بچوں کو اٹھا لیا کدھر گئے سارے لوگ سب چھوٹ نیگٹیو پروپرگنڈا حتیٰ کہ شاہمود قریشی کے بیٹے کے ساتھ جو کیمپین چلی ہے کتنی محسن ہو جتا ہوں کہ قابل مزمت اور سنٹر زرکا ہم نے اس وقت بھی کر رہا تھا اگر یہ ہوا ہے تو انتہائی قابل مزمت ہے زین قریشی کی فیملی کی حوالے سے بھی ڈاکٹر زرکا کی حوالے سے بھی میں اس وقت بھی کنڈیم کیا اگر یہ ہوا ہے لیکن وہ ہوا نہیں تھا اب دوسری بات اس بیل پہ جو ہے کنٹنٹ پہ یہ نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کہ پچاس سے زائد امنٹمنٹس تھی وہ آدھی رہ گئیں گے اب کیا وہ چھبیس امنٹمنٹ ٹوٹل رہ گئیں گے وہ سواری کی ساری جو ہے وہ سکرائپ آؤٹ ہوتی گئیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پوری پارلیمان کے لیے آپ سمیتے ہیں کریڈٹ لے سکتے تھے انہوں نے کریڈٹ نہیں لیا بلکل لے سکتے تھے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور یقین کریں کہ اگر یہ کوئی اپنی مصبت تجاویز لے کے آتے تو جس طرح ہم نے باقی میں نے کہا سکرائپ کی ہیں ان کی ہم ایڈ بھی کر لیتے اور ہم تیار تھے کہ آپ آئیں لیکن میں نے آپ کو بتایا رہا ہے بارا وہی بات کہ یہ نہیں دیکھنا کہ بات کیا ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون کر رہا ہے اگر یہ کر رہا ہے میں نے نہیں ماننے دکھ صاحب اصل میں آپ کا ٹریک ریکارڈ معذر سے ایسا ہے کہ کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے ابھی جو اقدام اٹھایا یہ سیولین سپریمیسی یا پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے اٹھایا ہے یہی اختیار جب پارلیمنٹ کے تھا تو آپ نے یہ سرنڈر کیا باپس سپریم کورڈ کو دیا اور اب وہی سپریم کورڈ سے پارلیمنٹ کی بات ہے انیس بھی ترمیم پارلیمنٹ سے آئی تھی وہ یہ بات کر رہے تو اس لیے جو ہے نا یہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کل کو ضرورت پڑی تو پھر آپ یہ اختیار سرنڈر کر دیں گے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے یہ اداروں کو نہیں مانتے یہ شخصیات کی محبت میں مبتلا ہے عام جو ہے نا وہ ذہن میں لانا بند کرتے ہیں جسٹس منصور صاحب کا کیا کسور تھا آپ نے ان کو محبت دی ابھی آج دیکھ لیجئے گا ان کی مجبوری ہے دوبارہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنائیں گے اچھا میں نہیں ہوں گے میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گی سپیسیفکلی ڈاکٹر زرکا کے بارے میں جو آپ نے بات کی اور جن ممبران کو سوشل میڈیا پہ جو طفانِ بتمیزی کی گئی جو کیریکٹر اسیسنیشن کی گئی جو ٹرولنگ کی گئی اس گندے بےہودہ اور اس گندے کالے دبے دار کلچر کو ختم کرنا ہوگا پاکستان کے اندر اس کی جگہ ہمارے پاس نہیں اصل میں پولیٹکس آف ہیٹ پروپاگینڈا جھوٹ یہ ذہنوں میں اتنا درچہ بسا ہوا ہے کہ کانون سازی آپ اپنے ہی میمبرز کو خاتون کو اگر گالیاں دے رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے اور آپ بٹرے کریں پی ٹی آئی کو یار آپ میں کچھ تو اقلاح کی جرتو آپ ریزائن کر دیں آپ دوبارہ لڑنے الیکشن آکے بوٹ دے دیں آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا جب آپ نے کہنے کہ میں نے منڈیٹ لیا ہوا عمران خان کو میرے کان میں بار بار میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے جی کوئی سینٹ دے الیکشن دی گل کو سینٹ چیئرمنٹ کس طرح بنوائے سی نہیں وہ پوچھیں نہیں وہ پوچھیں وہ بات ہے باب پارٹی کے بات ہے پوچھیں باب بنائی کس نے تھی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نے پوچھیں ان کا ایک سینٹر کیوں باب اس میں بنائی کی سینٹر باب صحاب سب کو قابل قبول تھا اب اس کی اوپر آپ اعتراض کریں میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ ایکسپٹ کرتی کہ یہ غلط ہے عمل اور اس عمل کو روکا جائے لیکن اگر وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ووٹ پہ آپ آکے ابسٹین کر جاتے ہیں تو پھر آپ گالیوں کے حق دار ہیں لیکن بہت سارے معاملات تاہہ ہو گئے چند ایک لوس ہینٹس باقی ہیں خیال ابھی بھی یہی ہے کہ اس ترمیم کو چیلنج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے رول بیک کیا جا سکتا ہے لیکن ترمیم تو اب ہو گئی آئیہ آپ کو اب لیے چلتے ہیں کراچی بلکل مزار قائد کے سامنے بانی پاکستان کی ریسٹنگ پلیس اسلام خانہ میں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بیوروچی اسلام علیکم میں نے جب خبریں پڑی کہ مزار قائد اور قائدی آزم کی رہائشگاہ جو تھی اس کے گرد گندگی کے ڈھیر ہیں اور صفائی سترائی کا انتظام نہیں ہے تو یقین مانے دل بہت دکھا پھر میں نے کچھ آپ سے بھی بات کی لیکن میں جانا چاہوں گا اس وقت سے لے کہ اب تک آپ نے یہ تحقیق کی ان خبروں میں کتنی سچائی ہے یہ مسلسل یہ خرابی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ خرابی آج ہو گئی ہے یہ گزشتہ روستی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ رپورٹ ہوتا ہے میڈیا میں اگر ہم بات کریں قائد آزم کی جو رہائش وزیر منچن ہے اس پر ہم رپورٹ کرتے ہیں وہاں صفائی ہو جاتی ہے اور آج بھی ایک صورتحال کچھ ایسا ہی تھی لیکن چند روز پہلے کی بات کریں تو وہاں پر کچھ لے کے دیڑھتے ہیں اسی طرح ہم بات کریں مزارق قائد کے بلکل سامنے کھڑے ہیں وی آئی پی گیٹ ہے یہاں پر کچھ صفائی کی صورتحال نظر آتی ہے لیکن اگر ہم مجبوری طور پر چاروں طرف اس کا جائزہ لیں تو کہیں کہیں ہمیں دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ کچھرے کے دھیروں اور یہ کچھرے کے دھیر دوبارہ یہ رپورٹ ہوا تھا جس کے بعد وہاں سے کچھرے کی صفائی کی گئی لیکن ہم بھی یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں دوسرے میڈیا بھی یہ رپورٹ کرتا رہا تو صفائی ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ مستقل حل مستقل نظام وہ نہیں ہے آپ نے جس طرح کا جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں تو کراچی کے جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی اس تکلیف سے گزرتے ہیں کہ یہ جو بانی پاکستان ہے ان کا جو مزار ہے وہاں پر بھی کچھرے کا دھیر ہے اور جو ان کی رہائش ہے وہاں پر بھی کچھرے کا دھیر ہوتا ہے اسے درہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھیر ہیں یہ وہ ہے کورا کبار جو لوگ آتے ہیں یہاں پر چیزیں پھینک جاتے ہیں پلاسٹر کے لفافے یہ یا یہاں پر کوئی ڈمپ کرتے ہیں چیزیں اردگیت کے لوگ دکاندار ہیں کیونکہ یہ تو چلتی ہوئی سڑکوں کے بیچ میں ہے تو اردگیت رہائشی علاقے دور ہیں تو یہاں پر جو کبار ہے وہ کیا ہے یہاں پر تلہ صاحب جو چلتے پھرتا وہ کچھرہ وہ تو تھوڑا بہت اگر ہم بات کریں یہاں آنے والے بھی کچھ کچھرہ پھیکتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں قائد اعظم منیجمنٹ بورڈ کا دفتر مطارق قائد کے جسٹ بالکل اپوزیٹ اس کے بالمقابل ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں وہاں ایک ڈمپنگ پوائنٹ سا بھی بنایا ہوا تھا جو اس پہ نوٹس لیا گیا جو مزارق قائد کی جو انتظامیہ بورڈ اس نے جب خط لکھے جو سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کو زلہ انتظامیہ کو جس کے بعد وہ کچھرہ کنڈی وہاں سے ہٹا دی گئے ڈمپنگ پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے کراچی میں ویسے تو چھے ڈمپنگ پوائنٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پر ایسے ڈمپنگ پوائنٹ ہیں جو شہر کے بیچوں بیچ ہیں اور ایسا ہی ایک ڈمپنگ پوائنٹ یہاں پر بھی تھا کچھ نوٹسز ہوئے ان کے جانب سے خط لکھے گئے پہلے بھی خط لکھے گئے تھے وہ پھر وہاں سے وہ جو کچھرہ کنڈی تھی وہ ختم کی گئی اور جب ہماری بات ہی سن سالیڈ ویسٹ منیجن بورڈ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ زلہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر اگر کوئی ڈمپ کرتا ہے تو وہ اس کو روکے کچھ غیر کانونی طور پر رات میں یا پھر ڈمپ کر جاتے ہیں پھر اس کو ہٹا لیتے ہیں لیکن یہ کام زلہ انتظامیہ کا بھی ہے تلاصل شہر میں ستر فیصد علاقے میں جو صفائی کی ذمہ داری ہے وہ سن سالیڈ ویسٹ منیجن بورڈ کیے اور تیس فیصد علاقے جو ہیں وہ پورٹ کاسم بھی ہے کے پی ٹی ہے اس کے علاوہ چھے کنٹومنٹ بورڈز کراچی کے ان کے ذمہ داری ہے لیکن اگر ہم بات کریں کیا ستر ویسٹ علاقے میں ویسا عمل ہو رہا ہے ویسے صفائی ہو رہی ہے تو ویسا نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کراچی میں ساتھ ازلہ ہیں اگر ہم اس کی بات کریں کیسا کام کرتے ہیں تو انہوں نے ساتھ کمپنیوں کو یہ ٹھیکہ دیا وائے کہ وہ شہر سے کچھرہ اکھٹا کریں چھے ڈمپک پائنٹ پر اور وہاں سے دو ایک جو لینڈ فیل سائیڈ ہے جام چاکرو اور گون پاس وہاں پر لے جائیں لیکن یہ چھے جو کمپنیاں چائنیز اور ایک ترکی وہ اس طرح کلیکٹ نہیں کر رہی ہے زیرہ چرکی جو میں موجود ہوں یہ زیرہ چرکی میں اگر میں آپ سے کتا کلامی دیکھیں وہ تو سارے شہر میں بلکہ سارے شہروں میں صفائی ہونی چاہیے سارے گاؤں میں صفائی ہونی چاہیے نظام بھی صحیح بننا چاہیے لیکن یہ عام جگہ نہیں ہے جب جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بلکل دھو دیا جاتا ہے اور کیمرہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پر ریتز چڑھائی جاتی ہیں اور پھر بہت بڑی تقریب ہوتی ہے تو یہ عام جگہ نہیں ہے تو اس کی اپنی جو منجمنٹ ہے یعنی ڈے ٹو ڈے منج کرنے والا مزار قائد کے اوپر لوگ ڈیپلائیڈ ہیں وہ اس کو اردگرد کو صاف رکھتے ہیں یا یہ بھی عام انتظامیہ کہ اس نظام کے تحت چل رہا ہے جس کے تحت باقی شہر چل رہا ہے خواس کا یہ روڈ ہے اور آپ آقب میں بھی دیکھیں گے تو بڑا اچھا منظر نظر آ رہا ہے شجرکاری بھی یہاں پر بھرپور نظر آ رہی ہے فٹ پات بھی یہاں پر صاف سترے نظر آ رہے ہیں خواس کا روڈ اگر ہم بات کریں شہرہ قائدین اور پریڈی اسٹیٹ وہاں پر اس طرح کی صفائے نہیں ہیں وہاں پر گھاس پوس جو ہے وہ جل گئی ہے وہاں جو فٹ پات بنی ہوئی ہے وہ کوئی پروپر نہیں بنی ہوئی ہے خواس والی سائٹ پر جو وی آئی پی گیٹ جو آپ نے کہا کہ صفائے ہو جاتی ہے وہ بہتر ہے تو اس میں اس بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے پھر سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صاف سترہ رکھیں شہر میں تو ایک حال ہے لیکن جو آپ نے بات کہی تھی انڈرو مہی کے یہاں پر ایک افسوس ہوتا ہے کہ جو بانی ہے پاکستان کا جو مزار ہے اس پر بھی صفائے کی صورتہ لیں اور صلی اللہ صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ذلہ شرکی ہے یہ جس کمپنی کا یہاں پر ٹھیکہ تھا وہ ٹھیکہ ختم ہو گیا اب اس کو دوسری کمپنی کو وہ ٹھیکہ دیا جانا ہے اس کے بعد چاہد ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر ایک نظر آئے صفائے کا میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر کمپنیوں کو ٹھیکوں سے ہی آپ نے مزار قائد کو صاف رکھوانا ہے تو پھر رہنا ہی دیں گورنر ہاؤس کی صفائی جو ہے کمپنیوں کو ٹھیکے سے نہیں ہوتی ہے چیف منسٹر ہاؤس کی صفائی کمپنیوں کو ٹھیکے سے نہیں ہوتی ہے قائدی اعظم کے مزار کے گرد صفائی جو ہے وہ کمپنیوں کو ٹھیکے سے نہیں ہونی چاہیے کیا اس کا بالکل آخر میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ نظام نہیں بن سکتا کہ اس تمام ہم کمپنیوں کا انظار کرتے رہے ہیں پھر دیکھیں عوام اور خواص یہ خاصل خواص ہیں جو یہاں پر عبدی نین سو رہے ہیں خاصل خواص ہیں تو کوئی اورن کا نظام نہیں بن سکتا کہ یہاں پر اردگرد خود ہی ایک چھوٹی سی کورپریشن بنا دیں کچھ نظام بنا دیں وہ صفائی جاری رکھیں اطلاع صاحب اگر آپ بازی کی بات کریں کراچی موسپل کورپریشن اور ڈی ایم سی سٹی تو میں کہوں گا کہ ہم کچھرہ اٹھتے وے دیکھتے تھے اور گلیوں سے میں کہوں گا اب ایک نظام بنا دیا کمپنیا بنا دی کہا جا رہا ہے کہ دس ہزار افرادیں ڈرائور سمیت اس کمپنیوں کے پاس لیکن ہمیں نظر نہیں آتے وہ دس ہزار لوگ اور اگر ہم بات کریں جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ نظام کراچی میں پہلے تھا ہم جاتے اپنے گھروں سے بات نکلتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ صبح صبح گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی کی ایم سی کی اور وہاں سے کچھرہ گلیوں سے اٹھ رہا ہوتا تھا اور جو گلیوں کے کونے پہ کچھرہ گلی تھی پروپر ایک سسٹم بنا ہوتا وہ سسٹم دوبارہ بھی تو لائے جا سکتا ہے اس کو آپ نے سوال کیا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر نیت کر لی جائے ورنہ اگر نیت نہ ہو تو جس طرح آپ نے کہا کہ کمپنیا بنا دی جائیں صفائی کے نظام اس طرح ٹھیکے پہ چلائے جائے تو یہی صورتحال ہوگی پہلے ہوتا تھا ڈی ایم سیز ہوتی تھی کی ایم سیز ذمہ دارتی شہر سے کچھرہ اٹھانی کی اور شہر سے کچھرہ اٹھتا تھا طلعہ صاحب اب بھی بندرہ ہزار ٹن کچھرہ اٹھتا ہے شہر سے یومیاں لیکن وہ پروپر اس طرح ٹھکانے پہ نہیں پہنچتا بات کی جاتی تھی کچھرہ سے بجلی بنانے کی اس کو سنتے ہوئے ہمیں پانچ سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ کہیں بجلی نظر نہیں آتی ہے اور اس سے کچھرہ اٹھ جاتا ہے طلعہ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر جو یہ جو افغانی ہیں یا کچھ اور غیر ملکی وہ کچھرہ وہ چون کر کے اس شہر سے اپنے کارامت کام کی چیزیں نکالتے ہیں اور دیگر کچھرہ وہ اس جگہ پر چھوڑتے ہیں تو کچھ کچھرہ اٹھ بھی جاتا ہے کچھ جگہوں سے ورنہ شاید صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوتی اصلا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین یہ قادی عظم کے مزار اور ان کی رہائشگاہ کی آپ کو کہانی دیکھ رہے تھے قادی عظم کا پاکستان بنانا ہے آپ نے مزار کو تو صاف کر لیں